ایک ایسا پاکستانی صدر جس کے ڈرائن روم میں بوٹوں والے زبردستی گھس آئے اور ان سے گن پوائنٹ پر استیفہ لیا گیا پاکستان سے جلاوطن کیے جانے پر سابق صدر لندن کے ایک ہوتل میں ملازمت کرنے پر کیوں مجبور ہوئے تو جناب آج ہم پاکستان کے پہلے صدر اور گورنر جنرل رہنے والے سید سکندر مرزا کی بائیوگرافی ڈیٹیل میں جاننے والے ہیں آپ کو بتایا جائے گا کہ سکندر مرزا کی میت کو پاکستان میں کیوں نہ دفن ہونے دیا گیا شاہ ایران رضا شاہ پیلوی ان کے کیا لگتے تھے کہ تہران میں انہیں سرکاری اعزاز اور پروٹوکول کے ساتھ سپوردے خاک کیا گیا سابق وزیر عظم پاکستان زلفکار علی بھٹو اور سکندر مرزا کی ایک دوجہ سے کیا رشتے داری تھی نشے میں دھد سکندر مرزا اپنی اہلیہ کو پرائم منسٹر حسین شہید صوروردی کے بیڈروم میں کیوں بھولائے کیا یہ سچ ہے کہ سکندر مرزا کے دور حکومت میں ایوان صدر میں ان کی پالی ہوئی بلیاں تو عیاشی کرتی تھی لیکن غریب عوام ایک نوالے تک کو ترستی تھی الیکشن باکس کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید اور میں ہوں اترو برزا اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکت دباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکیں اور آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک دسکرپشن میں دیا گیا ہے آج سے 122 برس قبل متحدہ ہندوستان کے شہر مرشد آباد میں 13 نومبر 1899 کے روز سید فتح علی مرزا نجفی کے گھر میں بیٹے نے آنکھ کھولی یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سکندر مرزا بنگال کے شاہی خاندان کے خانوادے تھے دوستو آپ نے شاعر مشتق علامہ محمد اقبال کا یہ شیر تو ضرور سنا ہوگا جعفر از بنگال وصادق از دکن ننگے آدم ننگے دین ننگے وطن جی ہاں 1747 کی جنگ پلاسی میں انگریزوں سے مل کر نواب آف بنگال سراجت دولہ سے غداری کرنے والے میر جعفر سکندر مرزا کے پڑھتا تھے سکندر مرزا کے پردادا میر جعفر کی قبر آج بھی مرشد آباد کی نمک حرام دیوڑی میں واقع ہے یاد رہے کہ مرشد آباد اس وقت بھارتی ریاست ویسپ بنگال کا ظلہ ہے فتح علی مرزا نے اپنے بیٹے سکندر مرزا کو مرشد آباد سے تقریباً دو ہزار کلومیٹر دور بمبائی پریزیڈنسی بھیج دیا سکندر مرزا کا بچپن اور سکولنگ بمبائی شہر میں ہی ہوئی وہ بمبائی کے الفنسٹون کالج میں زیرے تعلیم تھے کہ انہیں برطانیہ کے روائل ملیٹری کالج سیندھرسٹ میں داخلہ مل گیا سید سکندر مرزا روائل ملیٹری کالج سے گریجویٹ ہونے والے پہلے ہندوستانی تھے 1919 میں وطن باپسی پر انہوں نے بریٹش انڈین آرمی جوائن کر لی آٹھ سالوں تک فوجی سروسز دینے کے بعد سکندر مرزا نے سیول سروس میں آنے کا فیصلہ کیا تو تاجے برطانیہ کی طرف سے انہیں وزیرستان کا پولٹیکل ایجنٹ آیونات کر دیا گیا اپنے کریئر کے دوران وہ ایبٹ آباد، بننو، نشہرہ، ٹانک، مردان، ہزارہ، اڑیسہ اور پشاور کے ڈپٹی کمیشنر رہے سال 1942 میں سکندر مرزا انڈین گورنمنٹ کی دیفنس منسٹری میں بطور جوائنٹ سیکیٹری مقرر ہوئے قیام پاکستان کے بعد بھی وہ بیوروکریسی میں اپنی خدمات دینے لگے انہیں وزیراعظم پاکستان لیاقت علی خان نے دیفنس سیکیٹری لگایا وہ لیاقت علی خان کے بعد خواجہ ناظم الدین اور محمد علی بوگرا کی وزارت عثمہ کے دوران بھی بطور دیفنس سیکیٹری اپنی خدمات دیتے رہے وہ تین مہینوں تک مشرق پاکستان کے گورنر بھی رہے بعد ازام وزیراعظم پاکستان محمد علی بوگرا نے انہیں اپنی کابینہ میں شامل کرتے ہوئے وزارت داخلہ کا کلم دان سونپا گورنر جنرل ملک گلام محمد بیمار پڑ گئے تو اگست 1955 میں سکندر مرزا نے ان سے زبردستی استیفہ لے لیا اور وہ خود پاکستان کے گورنر جنرل بن بیٹھے گورنر جنرل بنتے ہی انہوں نے وزیراعظم محمد علی بوگرا کو فارق کر دیا یاد رہے کہ چند سال پہلے تک یہی محمد علی بوگرا بوس تھے اور سکندر مرزا ان کے ماتحت ہوا کرتے تھے سکندر مرزا نے ریڈیو پاکستان پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام کے پیش نظر وزیراعظم محمد علی بوگرا کی چھٹی کروائی گئی ہے سکندر مرزا کی نئے وزیراعظم چودری محمد علی کے ساتھ بھی نہ بن پائی اور چند وہینوں بعد انہیں بھی چلتا کیا گیا انیس سو چھپن میں پاکستان کا پہلا آئین تیار ہوا جس میں گورنر جنرل کے عہدے کو ختم کر کے صدر کا عہدہ ڈیزائن کیا گیا اور پھر تئیس مارچ انیس سو چھپن کے روز سکندر مرزا نے گورنر جنرل کا عہدہ چھوڑ کر پاکستان کے پہلے صدر کا حلف اٹھایا اس وقت عوامی لیگ سے تعلق رکھنے والے حسین شہید سوہروردی پرائم منسٹر تھے آپ اسے حسین اتفاق کہیں سکتے ہیں کہ وزیراعظم اور صدر مملکت دونوں کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا کچھ عرصے تک حسین شہید سوہروردی اور صدر سکندر مرزا کے ماں بین بہت خوب جمتی رہی جس کا اندازہ آپ یوں لگا لیں کہ مسٹر سوہروردی پارٹیوں میں اکثر سکندر مرزا کی بیوی کے ساتھ ڈانس کیا کرتے یہاں میں آپ کو پرائم منسٹر اور پریزیڈن کے دوستانہ تعلقات کے حوالے سے ایک واقعہ سناتی چلوں کہ ایک شب رنگ جماتے رکھ سور سروت کرتے اور جام پیتے پلاتے آدھی رات ہو گئی تھوڑی دیر بعد صدر سکندر مرزا اپنی گاڑی ڈرائیف کرتے ہوئے گورنر ہاؤس چلے گئے صدر سکندر اپنی بیوی ناہید مرزا کو وہیں بھولائے جو اس وقت مسٹر سوہروردی کے کمرے میں سوفے بر بے ہوش پڑی تھی نشے میں دھد خاتون اول کو اپنے کپڑوں تک کا ہوش نہ تھا خیر تھوڑی دیر بعد حسین شہید سوہروردی نے بیگم مرزا کی کپڑے درست کیے انہیں گسیٹ کر اپنی کار تک لے آئے اور خود کار چلا کر ان محترمہ کو گورنر جنرل ہاؤس چھوڑ کر آئے دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو نباب آف کالا باگ کی بائیوگرافی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کیسے نباب صاحب نے بیگم مرزا کو اپنے گھر کے اندر تک جانے سے روکا اور یہ کہا کہ ہماری عورتوں کا پردہ ہے جس پر صدر سکندر مرزا کی اہلیہ بولی میں بھی تو عورت ہوں تو پھر نباب صاحب نے کہا بی بی آپ جیسی عورتوں سے بھی پردہ ہے خیر ہم بات کر رہے تھے صدر سکندر مرزا کی جل ہی صدر سکندر اور حسین شہید سوہروردی میں ایک تلافات نے جنم لیا سکندر مرزا ساری عمر صدر کے عودے پر رہنا چاہتے تھے اور وہ اپنے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو کسی نہ کسی طرح ہٹا لیتے تھے اور پھر انہوں نے سترہ اکتوبر انیس سو ستاون کے روز پرائم منسٹر سوہروردی سے بھی استیفہ لے لیا دوستو یہاں میں بھٹو صاحب کا ذکر بھی کرتی چلو صدر سکندر مرزا کی کابینہ کے سب سے کم عمر منسٹر جناب زلفکار علی بھٹو تھے جن کے پاس کومرس منسٹری کا پورٹ فولیو تھا میں نے اپنی ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ بھٹو صاحب کو سیاست میں لانے کا کریڈٹ ان کی اہلیا نسرت اسپہانی کو جاتا ہے اور انہی کی سفارش پر صدر سکندر مرزا نے بھٹو کو اپنی کیبنٹ میں وزیر بنایا تھا یاد رہے کہ صدر سکندر مرزا کی اہلیا ناہی بھٹو اور محترمہ نسرت بھٹو دونوں آپس میں کزنز تھی اور دونوں بھٹو بھٹو اور دونوں بھٹو بھٹو ایرانی نجات تھی اکتوبر 1958 تک پورے پاکستان میں حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی تھے سیاسی بہران کو دیکھتے ہوئے صدر سکندر مرزا کی دعوت پر اس وقت کے کمانڈر انچیف محمد ایوب خان نے سات اور آٹھ اکتوبر کی درمیانی شب مارشل لاؤ نافذ کر دیا لیکن صدر سکندر مرزا ودستور صدر پاکستان ہی رہے سکندر مرزا کی مارشل لاؤ ایڈمنیسٹریٹر ایوب خان کے ساتھ انبن ہونے لگی تو انہوں نے ایوب کا پتہ صاف کرنے کا پلان بنایا لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منصور تھا چنانچہ ایوب خان کے آرڈرز پر ستائیس اکتوبر کی ایک رات جنرل آزم جنرل برکی اور جنرل خالد سکندر مرزا کے گھر پہنچ گئے اور کسی کی پرواہ کیے بغیر وہ سکندر مرزا کے بیڈروم میں گھسائے صدر سکندر سلیپنگ گاؤں پہنے ہوئے سوئے ہوئے تھے کہ بوٹوں کی آواز سے ان کی آنکھ کھلی انہیں پہلے سے ٹائپ شدہ ستیفے کا لیٹر تھما دیا گیا اور یوں گن پوائنٹ پر ان سے دستخط بھی کرواریے گئے سکندر مرزا کو کہا گیا کہ اپنا سامان بان لیں آپ کو اسی وقت ایوان صدر سے جانا پڑے گا سکندر مرزا تو خاموش تھے لیکن ان کی ایلیا ناہید مرزا فوجی افسران سے مخاطب ہوئیں جنرلز ہم ایوان صدر سے چلے تو جائیں گے لیکن ہماری بلیوں کا کیا ہوگا سکندر مرزا کو صرف ایوان صدر ہی نہیں بلکہ پاکستان بھی چھوڑنا پڑا اور وہ لندن میں جلاوطنی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے چونکہ ان کی معمولی سی پینشن پر گھر کا گزر بسر مشکل تھا لہٰذا سابق صدر پاکستان لندن کے ایک ہوتل میں جواب بھی کرتے رہے اور پھر تیرہ نومبر انیس سو انبتر کو وہ اپنی ستروی سالیرہ کے روز لندن ہی میں انتقال کر گئے اس وقت کے صدر یایہ خان نے سکندر مرزا کے جست خاکی کو پاکستان لانے کی اجازت تک نہ دی چونکہ سکندر مرزا کی ساس ایرانی بادشاہ رضا شاہ پہلوی کی بھتیجی تھی اور اسی نصوت سے مرزا فیملی کے ایران کے شاہ خاندان سے مراسم تھے لہٰذا شاہ ایران کے حکم پر سکندر مرزا کی میت خصوصی تیارے سے لندن سے تہران منگوائی گئی اور پندرہ نومبر انیس سو انتر کو انہیں پورے سرکاری احزاز کے ساتھ تہران میں دفن کر دیا گیا ان کے سابزادے ہمایی و مرزا نے اپنی کتاب From Plasito پاکستان میں اپنے خاندان کا احوال کلم ون کیا میں امید کر دی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیبو رحمان کی بیوگرافی جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں جنرل یحیاء خان کی بیوگرافی کے لیے یہاں نیچے اور بھٹو صاحب کی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے ادھر کلک کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں الیکشن بوکس لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر